تو کسان بھائیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کا ٹارک، بیک اپ ٹارک، سی سی، ہائیڈرالک کپیسٹی اور سب سے بڑی بات ہے جی فیر مت کہنا کی پشتاوہ ہو گیا جو بھی بھائی اس ٹریکٹر کو لینے کا پلان کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے جی تو اس میں میں یہ بتاؤں گا کی اس پانسو پشتر ایکس پی پلس میں کیا کتنے موڈل آتے ہیں جی اور کیا کیا آپ کو فیچر ملتے ہیں کیا ٹارک ہے کیا بیک اپ ٹارک ہے ہائیڈرالک کپیسٹی کلچ گیر باکس ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کی اس ویڈیو میں بات کریں گے نمشکار کسان بھائیوں رام رام بھائیوں میں حرجید سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کا جے کسان ٹیکنیکل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر تو آج جو بھائیوں پانسو پشتر ایکس پی پلس کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کی ٹوٹل سپیسیفیکیشن انجن کلچ گیر باکس کتنے موڈل آتے ہیں جی کیا ٹارک ہے کیا سی سی ہے روڈ سپیڈ سے لے کے ہر چھوٹی بڑی چیز کے اوپر بات کریں گے یہ بڑا جو ویڈیو ہے جی کسان بھائی بھاری ڈیمانڈ کر رہے تھے جی اس چیز کی کیونکہ جو فیلال سمیہ ہے کسان بھائی اجنسیوں میں آکے ٹیکٹر دیکھ رہے ہیں تو کئی بار کنفیوجن یہ ہو جاتا ہے جی ایک تو اس میں موڈل بہت ہے بھائیو پانسو پچھتر میں تو کیا کیا فرق ہے اس کے اوپر بات کریں گے پہلے جو ہے جی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات بھی آپ کو ویڈیو کے اندر ہی کہیں بھی ٹارک بیک اپ ٹارک وغیرہ کہیں بھی بتا سکتے ہیں تو سبھی موڈلوں میں قیمت میں بھی بھاری انتر ہے جی کس طریقے سے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جو ہے ڈیسائیڈ کر لینا کی کیا فیچر آپ کو ٹیکٹر میں چاہیے اور کیا نہیں چاہیے تو بھائیو سب سے پہلے جو بیس موڈل کی بات کر لیتے ہیں جی اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی بھائیو اس میں سب سے پہلے فرنٹ میں آپ کو جو ہے جیسے کی اس میں سات پچاس سوڑا کے ٹائر ہے تو اس میں آپ کو ملیں گے جی چھے سوڑا کے ٹائر پاور سٹیرنگ نہیں ملے گا جی اس کی جگہ آپ کو مینول سٹیرنگ ملے گا اور جو پچھلے ٹائر ہیں جی وہ آپ کو چودہ نو اٹھائیس کی وجہ ہے تیرہ چھے اٹھائیس کے ملیں گے ہائیڈرالک آپ کو سنگل سینسنگ ساردھی ہائیڈرالک ملے گی جی اور سنگل کلچ جو ہے ٹیکٹر ہوگا جی وہ بھائیو وہ ٹیکٹر جو ہے میرے بھاڑے بھاڑے جو بھائی ہیں ٹرولوں پر ٹیکٹر چلاتے ہیں موڈل کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں اب آجاؤ جی سیکنڈ موڈل کی بھائیو سیکنڈ موڈل میں آپ کو جو ہے خالی سب چیزیں سیم ملیں گی جی شوٹے ہی ٹائر ملیں گے اگلے پچھلے اور خالی پاور سٹیرنگ آپ لے سکتے ہیں ایک اڈیشنل فیچر کے دوارا کہ بھائی مجھے پاور سٹیرنگ چاہیے یہ چیزیں آپ کو ٹیکٹر لینے سے پہلے سمجھنی ہوں گی جی تو سیکنڈ جو موڈل ہے اس میں آپ کو خالی پاور سٹیرنگ مل جائے گا باقی سپیسیفیکیشن جو ہے پوری بیس موڈل والی ہی رہے گی تو جو تیسرے نمبر بڑا اس کا موڈل ہے جی وہ موڈل آپ کو ملے گا جی پاور سٹیرنگ سنگل کلچ سادھی ہائٹرولک اس میں آپ کو ایم ٹیک لیفٹ نہیں ملے گی جی اگر کسی بھائی کو سادھی لیفٹ کا کام ہے تو وہ بھائی اس موڈل پہ جا سکتا ہے اب آگیا جی یہ وڑا جو ہے موڈل چوتھا موڈل تو اس موڈل میں آپ کو جو ہے اگلے بڑے ٹائر مل جائیں گے چودہ نوٹھا اس کے پچھلے ٹائر مل جائیں گے پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے اور اس میں جو آپ کو سب سے خاص فیچر ہے جی ہائٹرولک اس کی ایم ٹیک لیفٹ ہے جی جو میرے بھائی کلٹیویشن کا کام کرتے ہیں جا آلو کی بیلٹ ہے جی کے لیے پانچ طرح کی اس میں سینسنگ ہے جی تین طرح کی ایڈجسٹمنٹ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ایک دو بیچ میں لگئے ایک یہ نیچے پتی جانے پہ تو سینسنگ تیج یا کم کر سکتے ہیں اور دو سینسنگ پوائنٹ آپ کو یہاں مل جاتے ہیں جی تو یہ جو موڈل ہے جی کسان کے لیے سب سے ویلیو فور منی ہے جی جانی کی سب سے کامجاب موڈل ہے کلچ اس میں آپ کو سنگل ہی ملتا ہے جی اس سے اگلے موڈل کی بات کریں تو جی آپ کو جو ہے سیم سارا ٹیک ٹری ایز ملے گا ایم ٹیک لیفٹ آپ اس میں جو ہے ڈبل کلچ بھی لے سکتے ہیں اس سے اگلے موڈل کی بات کریں تو جی ایم ٹیک لیفٹ کے ساتھ آپ کو آفزری وال بھی مل جاتی ہے جیسے کی اس میں یہ خالی ایک ٹرولی بڑا پائپ دیا گیا ہے جی تو اس پائپ کی جگہ دو وال لگی ہوں گی اپنا کمپیوٹر منجا چلانے کے لیے کسی بھی جو ایم بھی پلاو چلانے کے لیے تو کمپنی فٹڈ آفزری وال بھی آپ کو اس میں مل جائے گی اب بھائیو جو اس سے اگلہ موڈل ہے اس میں آپ کو جو ہے فور سپیڈ پی ٹیو کے بھی کلپ مل جاتے ہیں یہاں پہ پی ٹیو کا ایک اور لیور ملا لگا ہوا ہے اس ٹیکٹر کی پرفارمنس کی ویڈیو اپنے جیکسان ٹیکنیکل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ موجود ہے جی بھائی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو سمپل لفٹ ملے گی جی اور فور سپیڈ آپ کو پی ٹیو ملے گی پاور سٹیرنگ ڈبل کلچ سب ہی چیزیں آپ اس میں لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے ٹاپ موڈل کی ٹاپ موڈل میں آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے ٹاپ موڈل میں آپ کو ایز ایز یہی ٹیکٹر ملے گا جی پاور سٹیرنگ ڈبل کلچ ایم ٹیک لفٹ اور جو ہے پی ٹیو اس کے ساتھ اپنا اس پائپ کی جگہ ٹرولی بڑے پائپ کی جگہ آپ کو مل جاتی ہے جی افزریوال ایم ٹیک لفٹ کے ساتھ تو وہ بڑا جو ہے ٹاپ موڈل ٹیکٹر ہے جی تو بھائیو بہت سی بار بھائیو کو کنفیوجن رہ جاتا ہے کہ کون سا موڈل لیں کون سا نہ لیں تو اس میں ہم آپ کی تھوڑی بہت ضرور مدد کریں گے جی اب جو ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو انجن کی پوری سپیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں جی بھائیو یہ اون آر سی آپ کو ٹیکٹر سنتالیس ایچ پی کا یہ ٹیکٹر ملے گا جی اون آر سی اس کی سنتالیس ایچ پی آئیں گے اور کمپنی اس کو جہا سنتالیس ایچ پی کا ہی بتاتے ہیں کچھ چیٹر ایسے ہیں کی اون آر سی ایچ پی کم آتی ہے لیکن وہ تھوڑی زیادہ پاور کے ہوتے ہیں تو یہ سنتالیس ایچ پی کا ٹیکٹر ہے جی اس کے بور کی بات کروں تو بھائیو اٹھاسی پوائنٹ نو اس کا بور ہے سٹاک ہے جی ایک سو بیس کا سی سی ہے انہتیس سو اناسی سی سی دو ہزار ریٹڈ آر پی ایم ہے جی ہائی آر پی ایم جو ہے اس کے بائیس سو پشتر آر پی ایم لو آر پی ایم اس کے آٹسو آر پی ایم رکھے گئے ہیں جی اس میں جو ہے اے ڈابل سکس کا اے چھاہ سٹ کا پمپ ہے جی اس میں اور جو پی ٹائپ پینسل ٹائپ اس میں نیو جل ہیں جی اور اس انجن کی جو ایمیشن نامس ہیں وہ ہیں جی ٹرمپ 3A ٹرمپ 3A کے ساتھ یہ انجن ہے جی ٹی سی کی نیو جل ہے بہت سارے بھائیو کو ٹارک کا نہیں پتا لگتا جی ٹیکٹر کے ٹارک اور بیک اپ ٹارک میں اس ٹیکٹر کا آپ کو بتا دوں ایک سو بانڈ میں نیوٹر میٹر کا ٹارک ہے جی ڈی ای ایک سپی پلس کا بھائیو جو انجن سپیسیفیکیشن ہے یہ جتنے بھی اس میں چھ سات موڈل ہے تو سب ہی میں ایک ہی رہیں گی جی تو بھائیو جو ٹارک ہے ایک سو بانڈ میں نیوٹر میٹر کا ہے جی پندرہ پرسینٹ اس میں بیک اپ ٹارک مل جاتا ہے آپ کو تو میں ادھے کہ بھائی ساری سپیسیفیکیشن سمجھ گئے ہوں گے جتنے بھی موڈل ہیں جی انجن کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ بات کر لیتے ہیں جی تو بھائیو سب سے پہلے جو کلچ کی بات کر لیتے ہیں جی سنگل اور ڈبل کلچ دونوں ہی آپشن آپ کو مل جاتے ہیں تو اس میں جو ہے ڈائی فرام کلچ کا استعمال ہوا ہوئے جی بڑا حلکہ چلتا ہے اور یہ لانگ لائف رہتا ہے جی کافی کافی جو لوڈ اور جرک کو یہ سہن کر لیتا ہے کوئی ایسی بات جو ٹرولے بھائی ہیں بہت ہی رف انڈ ٹف چلاتے ہیں جی اب بات کر لیتے ہیں جی کلف کے بعد جو ہے گئر box کی اس کے اندر جو ہے پی سی ایم گئر box آتا ہے جو اس کی quality ہے گئر box کی وہ ہے جی پی سی ایم بھائیو پی سی ایم کا مطلب ہوتا ہے partial constant mesh تو یہ fully constant mesh نہیں ہے جی پہلا geger آپ کو slide mesh ملے گا اس میں اور back gear آپ کو slide mesh ملے گا اور دوسرا تیسرا آپ کو جو ہے constant mesh جی آنے کی collar گئر معلے گر ملے گے collar shifting ملے گا تو یہ واڑے گئر بہت ہی سمود لگتے ہیں جی لیکن پہلا اور ریورس آپ کو جو ہے سلایڈ میش کے ساتھ ملے گا تو اس کو گئر بک سے کو نام دیا ہے جی کمپنی نے پی سی ایم پارشیل کونسٹنٹ میش گئر باکس تو پی ٹی او کے تین بھی کل پا جاتے ہیں جن میں موڈلوں میں اگر آپ سنگل کلچ کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو جو ہے سنگل سپیڈ پان سو چالیس انیس سو ارپی ایم پہ ملیں گے جی اگر آپ جو ہے سیکنڈ آپشن پہ جاتے ہو جی ڈبل کلچ ڈیکٹر لیتے ہیں تو آپ کو ریورس اور فارورڈ دونوں پی ٹی او مل جاتی ہیں جی اور اگر آپ سرڈ آپشن پہ جاتے ہو پی ٹی او کے تو آپ کو ڈبل کلچ کے ساتھ فور سپیڈ پی ٹی او کا بھی اوپشن مل جاتا ہے تو یہ آپ کی ضرورت کے انصار ہے جی کی آپ کو کونسی بڑی چوز کرنی ہے اب آگے آجاؤ جی لیفٹ پہ دو طرح کی لفٹ ہے دونوں ہی لفٹوں کی اگر جو کپیسٹی کی بات کریں تو پندرہ سو کیجی کی آپ کو لفٹنگ شمتہ ملے گی اس میں کوئی لنک وغیرہ میں کوئی زیادہ فرق آپ کو نہیں دیکھنے میں ملے گا لیکن جو ایم ٹیک لفٹ ہے جی وہ کافی بہتر لفٹ ہے ملٹی پرپج لفٹ ہے اگر کسی بھائی کو ٹرولی ٹرولی کے لیے ٹیکٹر لینا خالی ٹرولی کا کام ہے تو اس کے لیے زیادہ کام کی نہیں ہے کیونکہ اس کی شمتہ بھی پندرہ سو کیلو کی ہے تو یہ فیچر لینے میں سے کوئی لاب نہیں ہے اس کی شمتہ بھی پندرہ سو کیلو کی ہے لیکن اس میں آپ کو وکلپ زیادہ مل جاتے ہیں وہ سنگل سینسنگ ہے اس میں آپ کو پانچ طرح کی سینسنگ مل جاتی ہے جی جیسے میرے بھائی خود بغیرہ نکالتے ہیں جو آلو کی کھیتی والے ہیں تو ان کے لیے یہ لفٹ کافی بہتر ہے تو بریک ہے جی سب ہی ٹیکٹروں میں آپ کو سیم ہی بریک ملیں گے سب ہی پانسو بچھتر کے موڈلوں میں اوئل مست بریک ہیں جی اور اس میں ایک صدھار کرا گیا ہے جی بریکوں میں آپ کو جو ہے آگے پیچھے سیم بریکنگ پاور ملے گی ابھی میں آپ کو چیک بھی کراتا ہوں تو ٹیکٹر کے آورال ویٹ کی بات کریں تو جی انیس کونٹل پچاس کلو کے لگ بھگ اس کا وجہن ہے موڈل ٹو موڈل تھوڑا سا پچاس ساٹھ کلو کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن جو اس کا ویٹ ہے جی انیس کونٹل پچاس کلو اسٹیکٹر کا ویٹ ہے بجن ہے جی کمپنی سے تو بھائیو یہ وڑا موڈل مجھے سب سے زیادہ پسند آتا ہے جی جو کی سنگل کلچ کے ساتھ پاور سٹیرنگ اور ایمٹیک لفٹ چودہ کے ٹیر پیچھے سات پچاس سوڑا کے آگے ہیں بھائیو جو ٹیروں کا وکلپ ہے وہ آپ کے اپنی یورورت کے انصار ہے کہ آپ کو تیرہ کا ٹیر چلانا ہے پیچھے جا چودہ کا ٹیر چلانا ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے کام کے پرتی اور جیسا کام کرنا ہے خیتوں میں تو اس حساب سے جو ہے کسان بھائی ٹیر لے سکتے ہیں تو ابھی جو ہے ٹیکٹر کو بریکنگ اور جو ہے روڈ سکویڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو ٹیکٹر میں چوستی کی کوئی کمی نہیں ہے جی چوست بہت ہے ٹیکٹر تو بھائی بریک بس آپ کو ہلکے سے چھوانے کئی ٹیکٹروں میں جو ہے ٹیکٹر میں رسپانسہ لگاتا ہے ٹیکٹر اور آپ یہ لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اب جو ہے روڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جی بھائیو ڈیوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ ہے بہت ہی بڑیا چلتا ہے جی پاور سٹیرنگ میں اس کے کہیں سے بھی کوئی بھی آپ کو شکیت نہیں آئے گی تو ابھی میں نے جو ہے فورتھ گیر میں ڈال لیا جی چکٹر کو تو کٹائی کافی بہترین ہے جی پاور سٹیرنگ کی اور فرنٹ میں بڑے ٹائر سندر بہت لگتے ہیں جو سات پچاس سوڑا کے ساتھ اگر ہم اس ٹیکٹر کو لے کے ہیں تو بھائیو سب سے بہترین جو مجھے اس ٹیکٹر میں لگتا ہے وہ لگتا ہے جی اس کی چوستی جو اس کے آر پی ایم لینے کا جو سمرت تھا ہے جی دیکھو بہت گیر میں ہے ابھی ٹیکٹر تو بہت جلدی جو ہے آر پی ایم لے لیتا ہے جی جو ٹیکٹر کی چوستی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے تو بھائیو کمپنی ہائی آر پی ایم پہ لگتا ہے ٹیکٹر جو ہے پتیس کلومیٹر کی سپیڈ نکال رہا ہے تو اس ٹیکٹر کو ہم نہ ہائی سپیڈ کہہ سکتے ہیں نہ لو سپیڈ کہہ سکتے ہیں جی میڈیم سی سپیڈ ہے اس ٹیکٹر کی کیونکہ یہ کمپنی کا ملٹی پرپی ٹیکٹر ہے جی کمپنی اس کو بہت ہائی سپیڈ بھی نہیں کر سکتی لو سپیڈ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہر جو چھوٹے کسانوں کے پاس بھی جاتا ہے بڑے کسانوں کے پاس بھی جاتا ہے اور آپ کا جو ہے ٹرولی کے بھاڑے کے لیے بھی ٹیکٹر استعمال میں لائے جاتا ہے تو بھائیو جس بھائی کو گھر کا کام کرنا ہے اپنا ٹھیک تھا کام ہے تو اس ٹیکٹر کے بارے میں سوچ سکتا ہے جی اگر آپ کو جو ہے کرایا بھاڑا کرنا ہے روٹا جیٹر کا تو آپ کو جائے جیادہ پاور میں جانا چاہیے میرے حساب سے باقی تو سب کی اپنی اپنی مرجی ہے تو بھائیو ہر طریقے سے میں نے اس ٹیکٹر کی چھوٹی سے چھوٹی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن بتانے کی آپ کو کوشش کری بھائیو کچھ رہ گیا ہو تو کمنٹ میں پوچھ لینا جی اور جو ہے اور کسی بھی کمپنی کے کسی بھی ٹیکٹر کی اتنی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کے ساتھ ویڈیو دیکھنی ہوگی تو بھائی زیادہ سے زیادہ کمنٹ کری ہو لیکن پانسو بچھتر ایکس پی پلس کے لیے بھائیو سے جو ہے میں لیٹ ہو گیا جی ویڈیو بنانے کے لیے لیکن پھر جب آپ کے لیے ویڈیو بنائی تو زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں کور کرنے کی کوشش کری جی مجھے لگتا کہ کسی بھائی کو کوئی کنفیوزن رہ گیا ہوگا سبھی بھائیو کا جو ہے چینل کو اتنا پیار آپ لوگ دیتے ہو بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت دل سے شکریہ ہو اور آپ ہمارے لیے سرب ماننی ہیں جتنے بھی اپنے بھائی چینل کو پیار کرتے ہیں تو سارے بھائیو کا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد شکریہ جی